اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے دوستوں بھائیوں بہنوں السلام علیکم آج میں حقوق العباد کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں حقوق العباد فرض ہے بلکہ صرف فرض ہی نہیں این عبادت ہے کس طرح این عبادت ہے وہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں جیسے کہ سب سے بڑی عبادت نماز ہے ہم پانچ وقت کاندے سے کاندہ ملا کر باجماعت نماز ادا کرتے ہیں اس کا مقصد کیا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم محلے کے شہر کے گاؤں کے سب لوگوں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ کون ضرورت مند ہے کون غریب ہے کون یتیم ہے تم ان سے ملو گے ان کو جانو گے تو ان کی مدد کرو گے حقوق العباد ادا کرو گے روزہ بھی اسی لیے ہے روزے میں بھی اسی لیے سارا دن بھوکھا رہا جاتا ہے پیاسا رہا جاتا ہے تاکہ آپ کو احساس ہو کہ بھوکھا رہنا کتنا مشکل ہے محتاجی کتنی مشکل ہے تاکہ آپ دوسروں کی محتاجیاں دور کر سکو بے قصوں کی کسی کر سکو بے سہاروں کے کام آ سکو ہر عبادت آپ کو حقوق العباد کا درس دیتی ہے آپ کو حقوق العباد لوگوں کے حقوق کی طرف لے کر جاتی ہے سحی بخاری میں ایک واقعہ درج ہے میں اس کا مفہوم بیان کرتا ہوں اس میں تین دوست تھے جن کا تعلق بنی اسرائیل سے تھا وہ سفر میں تھے اور وہ ریسٹ کرنے کیلئے وہ ایک غار میں رکے تھے اور ریسٹ کر رہے تھے اچانک سے اوپر سے ایک پتھر گرتا ہے اور غار کا مو بند ہو جاتا ہے سب بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ اب تو ہمارا نکلنے کا کوئی رستہ ہی نہیں تو سب نے کہا اس کا کیا حل ہے سب نے مل کر سوچا اور یہ ڈیسیئن لیا کہ اپنی زندگی کے سب سے بہترین کام یاد کرتے ہیں شاید اللہ ہماری یہ مشکل ٹال لے تو وہ اپنی زندگی کے سب بہترین کام کون سے یاد کرتے ہیں نہ تو وہ نماز کا ذکر کرتے ہیں نہ روزے کا ذکر کرتے ہیں نہ حج کا ذکر کرتے ہیں نہ عمرہ کا ذکر کرتے ہیں ابنہ عبادت کا ذکر کرتے ہیں نہ تحجد کا نام لیتے ہیں بلکہ سب سے پہلا آدمی کیا بات کرتا ہے پہلا آدمی کہتا ہے کہ میرے ماں باپ بڑے ہو چکے تھے اور بڑھاپے میں میں انہیں ان کی خدمت کی تو جب وہ یہ بات کرتا ہے تو پہاڑ کے مو سے پتھر کھسک جاتا ہے اور ان میں سے دوسرا آدمی کیا کہتا ہے دوسرا آدمی کہتا ہے میرا ایک مزدور تھا اس کی تنخواہ نہیں لی تھی وہ چند ماہ بعد واپس آیا تو جب وہ واپس آیا تو میں اس کے پیسے انویسٹ کر چکا تھا اور اس کی بکریاں خرید چکا تھا تو اس نے کہا کہ مجھے میری اجرت چاہیے تو میں نے کہا یہ باہر جتنی بکریاں ہیں یہ سب میں نے تمہاری تنخواہ جو رکی ہوئی تھی اس وقت اس سے خریدے ہیں اس سے انویسٹ کر کے خریدے ہیں تو تم یہ سب لے جاؤ تو وہ یہ سن کر بہت خوش ہوا اور وہ ساری بکریاں لے گیا تو جب یہ واقعہ اس نے بیان کیا تو گار کے موہ سے پتھر اور مزید کھسک گیا اور ان میں سے جو تیسرا آدمی تھا تیسرا آدمی بولا مجھے ایک عورت کے ساتھ غلط کام کرنے کا بدکاری کرنے کا بوقا ملا تو میں اس سے رک گیا میں اللہ سے ڈر گیا اس واقعہ کو جب اس نے بیان کیا تو پتھر مزید ہٹ گیا اور ان کا راستہ کھل گیا تو پتہ یہ چلا میرے بھائیوں جب آپ خلوص دل سے لوگوں کی خدمت کریں گے تو اللہ اس کا عجر ضرور عطا کرے گا موسیقی